اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے حسن چودری you are tuned into my channel it's called حسن چودری youtube channel اور میں سم موجود ہیں میرے دوست میرے ہر دل عزیز ساتھی all the way from london UK اسمان اسلام علیکم اسمان اسلام علیکم حسن کیا حال چالیں آخر یار تمہیں بتایا ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے اس کو والکم سلام کہتے ہیں میں پھر بھول گئے اور تمہارا اور ہی حسن ہے میں یہ سوچا تو تمہیں اپنے چینل کا نام بڑا innovative رکھا ہے حسن چودری کا youtube channel حسن چودری youtube channel ہے یہ تمہیں سونچے میں کابی مشکل نہیں ہوئی یہ تو دیکھ کے یہ خالی اس channel کا نام حسن چودری نہیں ہے اس channel کا نام بھرے کیا ہے کیا حسن چودری youtube channel ہے سمجھے بات تو یہ تو گرائی میں جا اس کی کہ حسن چودری میں کتنا عرصہ لگا یہ 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 نام لے کے آنے میں کتنا عرصہ لگا تھا جتنی میری عمر حسن چودری youtube channel ہے حسن چودری youtube channel ہے حسن چودری channel ہوتا تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے کنفیوزن ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کا channel ہے حسن چودری channel کس چیز کا ہے instagram channel ہے کیوں کہ تو تم نے کہا کہ لوگ کنفیوز نہ ہو حسن چودری youtube channel تو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے کس چیز کا اور کس کا کیوں کہ تو تو یہ بات سمجھ نا لوگوں کو کیا پتہ وہ کہاں پہ دیکھنے یوڈیو لوگوں کو کیا پتہ یہ بات ہاں 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 بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بھی یہ soni tv لگایا اس کے اوپر یہ show چل رہا ہو تو وہ کہیں یار سمجھ یاری soni کا یا youtube تو پھر وہ جب پڑھیں گے حسن چودری youtube channel وہ کہیں گے نی نی یار یہ youtube اسمان یہ بیسیکلی میں تجھے بتاؤں ہوتا یہ کہ جو attention to detail ہوتی ہے نا وہ matter کرتی ہے اسل کہ دیکھو حسن چودری channel تو کوئی بھی رکھ سکتا نا حسن چودری youtube channel یہ یہ جو youtube ایک یہ ہے اسل اصل چیز یہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نکالوں سے ہوشیار رہے ہیں تو مطلب اسلی جانی برگر کون سے تو اسلی youtube channel ہے حسن چودری youtube یہ گئے ہیں تو یہ میں تیرا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں اسمان کہ تُو نے حسن چودری youtube channel پر اپنے آپ کو تُو نے وقف کیا تُو نے وقف کر دیا اپنے آپ کو یہ میں نے دیکھا ہے تُو نے کہا کہ it is my honor it is my honor for the وقف of حسن چودری youtube channel تُو نے یہ کہا کہ میں ہوں میں حاضر ہوں use me یہ تُو نے کہا ہے یہ تیرا بہت بڑا پنہ ہے میں نے لکھے دیا تو میں نے چاہتے ہیں ہاں یہ تُو نے کیا یہ تیرا اس میں شکر گزاروں میں دوسرا میری over the weekend ایک ویڈیو آئی گولیرانا جی کے ساتھ double treble program ایک شروع کیا الحمددلہ اس پر جو feedback کیونکہ میری خیال میں hopefully انشاءاللہ episode 2 of double treble آریس پہلے یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور پوری امید ہے انشاءاللہ پہنچائے گی اس لئے بیچ میں اور کوئی بات نہیں ہوئی چینل پہ تو پہلے وہ یوں پڑے تم پہلے جنیس یہ 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 آپ مزا ہے آپ اچھا سوال ہے یہ اچھا سوال لگا آپ کو میں بڑا شکر گزار ہوں گلے رانا جی کا انہوں نے اگرید to do this program with me میں نے وہ instagram پہ caption بھی لگایا تھا کہ آج سے تین سال پہلے میں نے ان کو میری ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی ایک انٹرویو کے لیے اور تب سے لے کے اب تک وہ ہوتا نا کچھ لوگ ہیں جیسے تیرے ساتھ میری ملاقات ہوئی ایک instant connection بن گیا آج سے پندرہ سال پہلے 20 سال پہلے almost 19 سال پہلے اسی طرح گلے رانا جی سے جب ملاقات ہوئی تو وہ instant connection ان کے ساتھ ایسا بن گیا ان کا یومر میرا یومر پتہ نہیں کچھ ایسا کچھ ایسا ہوتا نا کہ وہ کنیکٹ کر گیا اور پھر وہ over the years ہماری بڑی گپیں لگتی رہی ہیں بیچ میں انہوں نے کہا بھی کہ you know we should do something together میں ان کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں being in the same frame as her there is a lot of pressure because ان کے پاس تو expressions کی ایک دکان ہے اور میرے پاس نپے تولے دو تین expression ہے تو میں نے کہا میں کیسے کروں گا but انہوں نے بھی بڑا encourage کیا اور الحمدللہ جو feedback آیا پہلی episode پہ we are overwhelmed so thank you everyone آپ کا پہنچ شکریہ اور یہ ایک continuous program ہم نے plan کیا ہے انشاءاللہ اس کی اور episode جائیں گے کوشش ہی ہے کہ ہر سندے کو آپ کو ایک episode دیکھنے کو ملے اور ہر سندے کو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ Gulerانا جی کے ہی through آپ کو ایک different character سے ملوائیں so the idea is not to stick to one character i mean we can bring back some characters if people like them but the idea is to keep on experimenting and innovating and bringing new characters in so hopefully انشاءاللہ will be okay na 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 mashallah میں بھی اس پہ quickly want to come in میں نے کل رات کو دیکھا اور اس طرح کا format balance کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑے آرام سے آپ you can humor تھوڑا سے زیادہ loud ہو سکتا ہے تو وہ throughout آپ نے subtle رکھا اور بڑے بریلینٹ طریقے سے مطلب obviously it's Gulerانا جی کی بریلینٹس ہے ساری ان کی جو جس طرح تم نے بولیابلیٹی ہے تو اور اوپر سے سوال اور کانٹینٹ سارا کچھ بہت عبردست chemistry بن رہی تھی اور ایک سکنڈ کے لئے بھی آپ سایٹ پہ نہیں دیکھتے کیونکہ کوئی نا کوئی punchline کوئی سوال کوئی نا کوئی expression کوئی نا کوئی نا کوئی بات آپ کو نانسٹر پہ رکھ رکھ رہی تھی تو بالکل ounding درمان کچھ صورت gemaakt الجسiej کے لوگوں نے اس کو instantly connect Brand Range ہے یہ ہمارے لئے بہت بہت بڑی اکمپلشمنت ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہے یہ بہت 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 جانا ہے تو یہ ہمارے لئے اونر کی بات ہے شاعر لندن کیسا ہے کیا ہوں کیا ہو رہا لندن کی تكون آی نئی تازی سنا کرو لندن لندن آچھا ہے میرا خیال ہے ouvert واراش اب زهاد سہaber نکلی ہے دو دن سے پوچھلے تھوڑا سا سنی تھا موسم تو کچھ زیادہ ہی نکل گئی تھی لیکن یہ کہ موسم تھوڑا سا کھل رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے اور کچھ نہیں تو تیس دن ہی تو پہنتیس دن تو نکالے گا یہ سمجھ اس کے بعد پھر واپس ہے یار تو ایک کام کرنا تو لندن کی ہپننگز پر جائے کر اور پھر ہمیں بتایا کر کے لندن میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون آیا ہے ایکٹر ایکٹریس کوئی شوز کوئی بتایا کر رہا ہے ان چیزیں تو گھر میں کپیوٹر پر بیٹھا رہا تھا پورا دن نہیں یہ میں کروں گا یار حسین یہ تمہیں مجھے اچھا ایڈیا دیئے میں کافی یہاں پر ایوینٹس ہوتے رہتے ہیں جس کو لندنستان بھی لوگ کہتے ہیں کبینی پاکستان ہے ہر وہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں جایا کروں اور وہاں سے تمہیں ایک تو لائی فوٹیج بھی دوں ہاں کیونکہ ہم یہ کریں گے کہ ہم وہ اپنے پروگرام میں بیچ میں تیری فوٹیج چلا دیا کریں گے جو تو وہاں پہ ہوگا یا جو بھی whatever you're observing and you're capturing تو وہ بیچ میں ہم insert کر دیں گے and we can always talk about it اور کوپی رائیٹ کا بھی کوئیشو نہیں ہوگا اور مطلب کوپی رائیٹ ہے تو مالک ہے تو تجھے کس نے کوپی رائیٹ کا کچھ کہنا ہے ایم اونر یار جس طرح حسن چودری youtube channel ہے وہ بارک شدار فوٹیج چینل ہوگا یہی تو ہوگا یہی تو ہے تو i think that would be great and inshaallah پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری mashallah community ہے UK میں لڈن میں بہت سارے ہمارے followers ہیں fans تو نہیں میں کہتا مجھے یہ لفظ نہیں پسند but جو ہمارے family ہیں دوست ہیں ساتھی ساتھی ہیں ہمارے ان سے بھی شاید ملاقات ہو وہاں پہ اور ایک اچھا ایک شروع ہو جائے system so that would be great بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے میں اس کو seriously لوں گا seriously لے روزمانے اچھا جہاں پہ events کی بات ہو رہی ہے اور جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی بڑا زبردست یہ ہوتا ہے لندستان کا تم نے نام دیا چیزوں کو کہ وہاں پہ اس طرح کی اتنی glit glamour سے بھرپور events اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہی پہ اس ویکنڈ پہ عثمان پاکستان پہ ہوئے hum style awards اور ہم style awards کو یہاں پہ mention کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کہ میں جب گیا ہم style awards کے ریڈ کارپٹ کے اوپر اور میں نے کچھ وہاں پہ attendees کو دیکھا تو میرے دماغ سے نکلا میں اور آمنا آج کل ایک term استعمال کرتے ہیں بڑا اردو کا مشہور phrase ہے اور وہ مقصر اپنے عبیوز میں بھی کہتے ہیں رنگ فک ہو جانا تم نے بھی سنا ہوگا کہ رنگ فک ہو گیا انسا تو میرا ریڈ کارپٹ کے اوپر رنگ فک ہو گیا میں نے کہا یہ تو میرا رنگ فک ہو رہا ہے مطلب کہ میں نے جو دیکھا ریڈ کارپٹ کے اوپر دیکھو میں ایٹائر کی جب بات کرتا ہوں میں کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کو ایک وہ نہیں چاہیے ان کی مرضی بھائی جس نے جو پہنا وہ پہنے ضرور لیکن میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ fashion style اور یہ ساری چیزیں مطلب میں اور تم typically are not the like you know fashion critics یا کوئی style کا ہمیں بہت جارہا پتا ہوگا ہماری حالتوں سے لگ رہا ہوگا کہ ہمارا برا میرے خیال میں as basic as بالکٹوانے کی تمیز نہیں ہے ہم نے کیا fashion پہ بات کرنی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آنکھوں کو at least aesthetically pleasing تو لگے نا کوئی چیز اس حد تک تو میرے خیال میں میرا اور تمہارا دونوں کا ایک اتنی understanding ہے چیزوں کی کہ آپ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ visual there is something off with that تو تم سے میں نے یہ پوچھنا تھا as a layman کیونکہ i am also a layman you are also a layman and you are not directly connected to the industry in the sense کہ تم آ کے یہ events attend نہیں کریں تمہاری سب سے جان پچاند یہ دوسیاں اگر یہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ بیٹھے جب پاکستان میں کوئی اس طرح کا event ہوتا ہے اور باہر میں overseas جو پاکستانی ہیں یا جو audience ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان کے events یا entertainment industry پہ نظر رکھے ہیں انڈیا ہالی ووڈ ہر چیزوں پہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم سٹائل اوارڈ اوارڈ تو تم لوگ کا پرسپشن کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ بڑا پاکستان ایڈوانس چل رہا ہے یا بڑا پاکستان میں کمال ہو گیا ہے یا اٹ پار انٹرنیشنل ریڈ کارپٹ ہے یہ کیا ہے وہ کیا امپریشن کیا ہوتا ہے میں بڑا کیوریوس ہوں یہ جاننے کے لئے دیکھو میں سوال کار سے لائے تمہارے لئے ڈونڈ کے سوال تم ایسا لائے ہو کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے تیرا رنگ تو نہیں فک ہو گیا نہیں نہیں میرا رنگ ٹھیک ہے جیسا تھا ویسا ہی ہے مجھے پہلے تم یہ بتاو کہ تم لوگوں کو لوگوں کے کپڑوں سے کیا مسئے ہیں مجھے نہیں ہے پچھلی اپیسوڈ میں تم چیف منسٹر کے کپڑوں سے نراز تھے کہ وہ کپڑے کیوں چینج کر رہے ہیں مجھ سے پوچھے کریں جو بات کرنی ہے وہ بات آگے کریں اب ہم سٹائل اوارڈ ہیں اس میں لوگ سٹائل بنانا چاہ رہے ہیں تو تمہیں اس سے بھی مسئلہ ہے سارے سارے ٹیم سویش الوار کمی اس پر لگا کے بیٹھے رہے ہیں کہ حسن مائنڈ کر جائے گا کہ میں نے کپڑے بدل لیا تو بڑا پرابلم ہو جان تک نہیں لیکن اگر اس کی بات کریں تو میں کیونکہ کونٹریری ہوں میری بات میرا مقصد ہی ہوتا ہے اوپوزیٹ بات کروں اور پھر وہ کر کے گالیاں کھاؤں تو اس ہو جاتا ہے یہ جان پوچھ کے کرتا ہے میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کونٹریریان جو اس نے کہا ہے پلیز اسپلین کر دے کونٹریریان کیا ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا چاہتے ہیں کونٹریریان وہ ہوتا ہے جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپوزیٹ بات کرتا ہوں اور پھر سارے لوگوں سے اس پر چھتر کھاتا ہوں تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائین لاکھ جو مجھے تھوڑی بہت ملی ہے جب تم نے کل کہا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو میں نے تھوڑا بہت دیکھا تو میں نے کہا لوگ دیکھا کافی مزاق اڑا رہے ہیں کافی اس کے بعد سے وہ ہو رہے ہیں امیوز ہو رہے ہیں یا اس کا ریڈیکیول کر رہے ہیں تو اس سے پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ یار امین وائی نوٹ میں سوچنے شروع ہو گا کہ اس میں برا ہی کیا ہے مطلب اگر یہ ہے کہ ایک سٹائل کا پلاٹ فارم ہے انٹرنیشنل ہی طرح ہوتا ہے میٹ گالا بھی تم نے کہا کہ کچھ لوگ اس کو میٹ گالا پہ بھی اس کو پیرڈی کر رہے تھے کہ کسی لندے کا میٹ گالا یا کچھ اور تو میٹ گالا میں بھی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا واو کریں تھوڑا امیز کریں یا پھر تھوڑا سا ان کو سرپرائز کریں یا شاک کریں اپنی ڈریس کے تھو اور you just push the envelope a little bit کپیسٹی میں پاکستان میں رہ کے ذرا سٹائل کو push کرنا چاہ رہے ہیں کوئی statement بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے in the sense کہ اب نوٹس تو ہو رہا ہے لوگ ڈسکاس کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں اگلی دفعائیں گے جو سٹائل کے طور پر غلطی ہیں ان کو اڈریس کریں گے پھر فیشن کی طور پر جو غلطی ہیں ان کو اڈریس کریں گے یہاں پھر پھر پھوڑا سا لگے گا کہ زیادہ کر لیا تو کم کر لیں گے لیکن اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹرائے کر رہے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو اگر اس لین سے دیکھا جائے تو وائے نوٹ تو ہاں لیکن کچھ ڈریسنگ میں نے سکین کیا تھا کچھ کچھ ڈریسنگ they were like a little too loud but کچھ looks اس طرح کے بھی تھے جن کو stop and take notice جس طرح کیا کہتے ہیں عدنان صدیقی صاحب ہمیشہ کی طرح always looking very dapper تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ایک ڈیفرنٹ سٹائل کا انہوں نے کپڑے بغیرہ جو بھی ان کا سارا گٹاپ تھا وہ it made you take notice right so i think good with the bad type کا سین ہے اس لئے مجھے لگ رہا تھا کہ why not push the envelope کیا خیال لگتا ہے یار تُو نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور وہ ہے الحمدللہ حسن چودری youtube channel آہ آہ حسن چودری youtube channel کا حسن چودری تھا اس کی look دیکھی تُو نے کیا تیرا تفسرہ نہیں آیا اس کے اوپر یار حسن چودری تو میرا خیال تو شو سٹوپر تھا وہ جب حسن چودری تو پھر تُو رک گیا میں ایک ڈیفرنٹ ورلڈ میں چلا گیا میں نے کہا یار یہ کیا سائن سمجھے نہیں تو حسن چودری کو سالوں سے compare کرنا زیادتی ہو حسن چودری تو دیکھو نا اب style icon بن کے گئے یار ایک باز بتا حسن چودری کو دیکھ کے تجھے یہ نہیں لگا یہ فٹنس icon ہے یہ سچی بتائیں تیرے دل میں تیرے دل میں آئی بات یا نہیں آئی کہ یہ لڑکا ضرور یہ فٹنس میں ہے he is into fitness یہ تُو نے محسوس کیا یا نہیں کیا یہ کھل کے تُو نے بیان کرنا تُو نے ڈرنا نہیں ہے نہیں 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 دور سے دور سے تصویر چیخیں مار رہی تھی کہ میں فٹنس ہوں میں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ ہوں میں رننگ ہوں میں مطلب ورک آؤٹ ہوں مطلب کیا 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 مجھے چلا کر ہی تھی تمہارے کارے حسن تم محنت کر رہے تو ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے الحمدللہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے اپنی تعریفیں کر رہا ہوں لیکن تم نے جو بات کی interesting point تم نے ریز کیا اچھا میں نے honestly اس point of view سے زیادہ ابھی تک نہیں سوچا تھا اس بارے میں but you are absolutely right کہ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنال fashion یا انٹرنیشنال style کو دیکھتے ہیں تو of course probably ابھی پاکستان has a lot to catch up to or catch on to ٹھیک ہے understandable باکہ like other things in the country آپ آہستہ آہستہ progress کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں لیکن اگر لوگ اپنی طرف سے جو function event کا style کے اوپر ہے وہاں پہ they want to push the envelope اور وہ جا کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی fashion کی sense ہے یا ہمیں بھی style کا پتہ ہے اور وہ they are just trying to make that attempt اچھی ہے یا بری ہے وہ بات کی بات ہے but just the fact کہ یار کہ ان کو ایک موقع ملا ایک platform ملا جہاں پہ وہ اپنی جو بھی creativity ہے again creativity is also subjective right مجھے کسی کا outfit لگ سکتا ہے کہ یار یہ کیا اس نے پہنا گیا اس نے شاہد بڑا سوچ سمجھ کے کچھ develop کیا اور سوچا ہوگا میں اس concept کے تحت چرنا تو ٹھیک ہے اور شاہد اس کے ساتھ چار لوگ agree کریں اور شاہد دس لوگ میرے ساتھ agree کریں but the fact کہ there is opportunity to do that and there is breathing space کہ آپ وہ سانس لے سکتے ہیں کہ آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے i think you're right تم نے میری تم نے میری آنکھیں کھول دی اسمان حسن بس یہی میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھول کر رکھوں لیکن ہاں یہی بات ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو platform ملے style کی پوری fashion کی پوری انڈسٹری ہے تو اس کو promote کرنے کا بھی شاہد یہ ہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کے platform سے اس طرح کے avenues دیں hit and miss ہوگا کہیں پہ embarrassing ہوگا کہیں پہ اچھا چلے گا لیکن اب یہ جو یہ looks ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتے ہیں اس کے لئے people who are into this stuff they start planning in advance مطلب مدینوں پہلے وہ سوچتے ہیں پھر Taylor سے بات کرتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا یا لیکن یہ بتاؤ جو میرا original سوال تھا کہ what is the impact audience what is the perception ہہہہہہہ پاکستان یہ کیا ہوگیا یہ پہنچش ہیا ہے یا وہ genuinely کہتے ہیں یہ تو تمہارا ایک ذاتی اپنی ہے overall perception مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی fashion s'tile کو یہی ہے پہندہ ہی پہندہ ہی کیا perception اوپر سے جو زیادہ تر آپ سنتے ہیں بات بہت ہے پھر اوبیسلی تھوڑا سی ریڈیکیول والی ہی ہوگی نا جس طرح پاکستان میں بھی لوگ مزاک پھڑا رہے ہیں جو در بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ اپنی طرف سے فیشن کرنے کی کوشش کریں ان کو دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت ایک دم سے لوگ دیکھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے کا ٹرائے کر رہے ہیں لیکن لیکن میں اپنے کا ٹرائے ان سے چینز اور کہ پہکستان کا اس نظر ہو جاتے ہیں اب لوگوں کے اندر اندر کو باہر ہی خیال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور کھو روٹس مور TITE کے پہلے بھی حالے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی فیشن اتنا نہیں ہو رہا فیشن اتنا نہیں ہو رہا تو پھر جب یہ لوگ try کرتے ہیں تو پھر لوگ ایک دم سے پھر western بان جاتے ہیں کہ ہاں یہ کہ اتنا cheap کر رہے ہیں میرے یہاں پھر نیو یورک میں تو میٹ کال ہے اتنا زبردست ہے تو یہ لوگ ہے try کر تو وہ پھر وہ والی بھی چیزیں کہا جاتی ہے because I felt really out of place میں جب honestly speaking میں یہ بات ویسے ادھر نہیں کی but میں ادھر نہیں کی کا مطلب ہے کہ something hot پہ یہ بات ایسے نہیں کی but because you know I have no interest in the fashion industry I have no inclination towards the fashion industry نہ مجھے زیادہ چیزوں کی سمجھ ہے نہ مجھے شوق ہے so at an event like this where the focus is on fashion fashion again I'm not getting into the nitty gritty of it کہ اچھا fashion بورا fashion کیا fashion کیا نہیں fashion but I kind of felt like I don't belong here what am I doing here and you are somebody who would understand that because اگر میں اور تو اس پر چلے جاتے تو ہم نے کیا like you know ایک entertainment industry based awards ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کام کا پتہ ہوتا ہے آپ نے ان کا کام پورا سال دیکھا ہوتا ہے you can gauge guess and also like you know discuss کہ یہ صحیح award ملا یہ غلط award ملا کیا ہوا also the performances آپ کی جو لوگ perform کر رہے ہیں اس میں بھی میں نے دیکھی اسم ازر کی performance بہت اچھی performance تھی but again music and fashion and style that's not my genre right so for me it was like you know what am i doing here man and like you know do i even want to attend this sort of an event so you know after the evening it was like you know my suit should pair so you feel out of place so you feel that what do i want to belong here what do i want to do what do i want to what do i want to do this you feel that this is because next time you go to what do i want to ask you 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 to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me what is your question? ہوں اس بار پتہ ہے سیلیبیٹی کوشن تھا پلکل مسنگ تھا کیونکہ پچھلے ایک دوباری ہم گئے ہیں تو آپ کے جو انٹرٹینمنٹ اندسٹری جو ڈراما کے لوگ ہیں وہ آپ کو ملی جاتے ہیں کچھ ان کا involvement ہوتی ہے engagement ہوتی ہے اس بار وہ it was almost nil so again you like you know these are not the people that you typically you know engage with or you know it's not the people jenka کام آپ reviewer یا review کرتے ہیں یا اس کو اس سے associated ہے تو تم ہوگا میرے دوست کے در ہیں where are my friends where are my ex-colleagues نہیں friends نہیں but in the sense کہ like you know the people that you are more aware of what they are doing anyway اچھا یہ تو ایک topic تھا اسمان اس کے علاوہ کیا topic لے کیا ہے وہ تمہاری market میں اچھا کپڑوں کی ہم بات کر رہے تھے تو میرے ایک تصویر اسی ہفتے میرے نظر سے گزری اور تمہارا اس کے اوپر point of view چاہوں گا کیونکہ ہم نے بڑی بات کی اس کے اوپر something hot پہ بھی میں نے اور آمنہ نے بات کی آمیر خان جو باکسر ہیں ان کو ملی honorary یہ position پاکستان آرمی کی طرف سے کپتان کی کپٹن آمیر خان وہ بن گئے اور انہوں نے آرمی کا یونیفارم پہنایا اب جب مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں ان کی باری یہ ساری conversation ہوئی تھی تو ایک point جو بار بار بارہ ہر بار ادھر ادھر سے آیا وہ ہی آیا کہ کیا مریم نواز آرمی کا یونیفارم کبھی پہن سکتی ہیں یا کبھی ایسا possible ہے کہ آرمی کسی کو بلائے اور کسی کو اپنا یونیفارم پہنائے بار بار میں نے یہ بات سنی اس وقت اور جب میں نے کہا تھا کہ what's the big deal تو مجھے بھی بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ سوچیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آرمی کسی کو بلائے اور کوئی آرمی کا یونیفارم تو لو جی اگلے ہی ہفتے آ گیا آمیر خان کی تصویر جہاں پہنے نے آرمی کا یونیفارم پہنے تم کیا کہنا چاہو گے اس بارے میں اچھا میں مجھے یہ آرمی کی تصویر والا context نہیں پتا تھا کہ i think بھی یہی ہے نا ہمارے ملک میں reverence اتنی زیادہ آرمی کی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ جب ہم بات کریں گے تو پھر سارا مائک ڈروپ ہو جائے گا لیکن آرمی کا یونیفارم باقی کے لوگوں نے پہنے یا نہیں پہنے لیکن ایکٹرز وغیرہ کو وہ پہنواتے ہیں بڑے شوق سے پہنواتے ہیں جب اس طرح کی شوز کرتے ہیں اہد وفا اور الفہ براو چارلی اور یہ سارا کچھ آئیس پیار کی پروڈکشنز ہوتی ہیں شان کو جب باہر کرواتے ہیں تو اس کے اندر سب کو حمزہ آباسی سب آرمی کا یونیفارم پہنے ہیں وہ تو ایک آپ کی کیاریکٹر پہن رہے ہیں میں تو اصل زندگی کی بات ہاں ہاں نہیں لیکن i think وہی بات ہے جس طرح ہم نے discuss کیا کہ goodwill ambassadors ہوتے ہیں brand ambassadors ہوتے ہیں تو وہ تو اگر میں نقال سے کوئی ہوگا پہلے اور نہیں ہے تو it's only a matter of time وہ بھی رکھیں لیکن amir khan it's only very interesting it's only a matter of time کہ وہ بھی رکھیں اچھا اسمان بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ کہے گے تو یار تو مجھے پکڑوانا بھائی لیکن کیا کہتے ہیں amir khan مجھے بڑی interesting choice لگی ہے کیونکہ of all the people جن کو بنا سکتے ہیں amir بھائی کو بنا دیا جو کہ پاکستان میں میرا نہیں خیال ہوتے بھی ہیں وہ تو زیادہ ترہی ہوتے ہیں لیکن اور انہوں نے پوچھے عرصہ پہلے complaint بھی کی تھی کہ ان کے وہ جو وہ ہیں اسلامباد میں ان کے جن مجھے میں کہا ہے کہ ان کے لئے بوکسنگ رکھتا ہے جوان وغیرہ سو رہے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے complaint کی کہ میری وہ جو بوکسنگ رہین ہے وہ takeover ہوا اور اگلے ہفتے ان کو kapتان بناتی ہے تو لیکن اچھا چلے as long as that place is now open and amir بھائی is enjoying the perks of being a captain سے دونوں پوچھ لے نہیں تو دیکھو بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ army نے یوں کیا اور civil اور یہ polis نے یوں کیا اور وہ کیا but you know بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو attire ہے یا کپڑے ہیں یا uniform ہیں وہ institution کے علاوہ کوئی اور شخص شخصیت پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی ہے that is that was the argument right and so the 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 understanding is کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایسا possible ہے so اگر آپ کو پسند نہیں آرہا کسی کا uniform پہنا یا آپ کو لگ رہے کہ اس شخص نے جس کو uniform پہنایا گیا ہے کسی institution کو یا کسی جس بھی دارے کا uniform اس کو disrespect کیا ہے کیا ہے تو وہ آپ کا problem ہے بکوز وہ ادارہ اگر کسی کو uniform پہنار ہے then who are you to think and say کہ وہ بندہ ڈسونر یا disrespect کر رہے ہیں i think that's the argument ڈسونر یا یہ یہ تم نے basically بالکل نیلے پہ دہلا مار کے بات پہتم کر دی ہے کیونکہ اگر کانونی طور پہ بھی ڈسونر یا اگر دیکھا جائے تو ڈسونر یا اگر اگر آپ کو relevant جگہ سے clearance مل جائے تو آپ وہ پہن سکتے ہیں کیونکہ obviously آپ مقصود ہوتا ہے تو آپ اگر وہ ادارے کے head سربراہ is okay with it یا پھر relevant department is okay with it تو آپ ادارہ بیٹھ کے social media پہ جنگ بے شک نہ کریں کہ میں نے ایک بندے کو پکڑا ہے جس نے آپ کے کپڑے پہنے لیے پچھلی بار میری تو ہی جو بات دی ہے آپ نے پرسنل بائیس اپنا set aside کر کے رکھنا ہے آپ نے پرسنل بائیس نہیں آنے دی کہ آپ کو کسی کی شکل نہیں پسند یا بندہ نہیں پسند یا بندی نہیں پسند اور اس نے اگر کوئی یونیفورم پہن لیا تو آپ بولے کہ یہ concept ہی غلط ہے یہ بات ہی غلط ہے یہ on principle غلط ہے یہ illegal ہے لیکن یہ بھی تو اسے اسوں کو ہ Co추 ہے، ہے اسے آپ کے بے ان شانوں کو نتوانی کو حسد ہوگی.. اگر آپ کو چیزیں اپنی پسند آئے ہو تو ہے، تو اسے وہاں سب آپ کو چھوڑے جائے اور ویٹھا ہے لاپکہ لیا ہے لیکن لیگا لیگا لیگاً لیگا لیگا لیچی بھی اپنی آئے لیگا لیگا لیچہ نہیں ہے، فکٹس کو دستورت نہ کرے اچھا ایک بات کو بتاہ، اب یہ مطلب ہے کہ آمر کھان یونی فارم پہن پہنے کے قیم پے بھی جا سکتے ہیں فرض کرو نہیں جی ایچ کیو میں انٹری اس کو مل جائے اس نے یونیفارم پہنا ہوئے کیاپٹن آمر خان ہے ہم اگر جائے تو ہمیں سوات آنا کہ وہ چیک سے گزرنا پڑے گا رائٹلی سو بٹ آمر خان اگر جائے گا اس نے یونیفارم پہنا ہوئے تو وہ بس چلا جائے اندر اس کو کیونکہ یونیفارم پہنے جائے اگر جانا ہو کینٹونٹ میں کسی سے ملنے جانا تو آمر خان کو فون کریں گے یار آمر بھائی یاد در ہے میری بھائی پر بات کریں اگر بھائینگ اور مل ایسی کیوں کے رات پہ میری پر حالت کے ، اہ پر بھائی رکھنے کو ڈیادی کیوں نہیں مل نا اگر آپ بعد دل سکتا ہے members 회 اگر سکتا ہے جگہی کچھ تو پناہو وصف گ رہن ہے اس کانٹیکس میں میں کہہ رہا تھا ہی کہ نیزی لی نا وہ سارے میرے خال سے سارے پرکس اور پریولیج شاہد آمیر خان صاحب کو ملجی یہ زبردست ہے یار یار ہم مزاق کر رہے ہیں سیریسلی کوئی نہ لے اس کو کہیں گے میں تو سیریس ہوں میں تو نہیں مزاق کر رہا اچھا تم ابھی سوچ رہے کہ تم ملیر کنٹ سے لے جاؤ گے اگر امیر خان جاتا ہے اس کو تو جانے دیں گے اس کو جانے دیں گے اس کو جس نے کپٹن بنایا ان سے وہ رافتہ کرے گا دیکھیں اب میں ایک دن کپٹن بن کے چلا جائے وہ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے اس کو بنا دیں اس کو جب دیکھیں اچھا یہ وہی بات ہے جیسے فاد مصطفا کو پولیس کی وردی انہوں نے دی تھی اسسٹنٹ کیا بنایا تھا اس بھی بنایا تھا یہ جو بھی بنایا تھا تو اب فاد مصطفا وہ وردی پہن کے روڈ پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یہ جنون سوال ہے فاد مصطفا کو کوئی بندہ ایکٹر ملے کہ شوٹنگ آپ بعد میں کریں پہلے مجھے یہ بتائیں ہمارے گر میں چوری ہوگئے پیسے کس طرح ملیں گے ریپورٹ دکھوا دیں فاد مصطفا آپ سارے پڑکشن چھوڑ کر تو سارے بھی یہ وہ تھانو میں کام کر رہے ہیں میرا نہیں خیال اس طرح ہو سکتا ہے لیکن فاد فاد کنیکٹی ٹو رائیٹ پیپل اگر آپ کو کوئی پولیس ریلیٹیڈ کام ہے تو آپ فاد بھائی کو کال کر اسی طرح نہیں اگر کوئی ایف آئی آر کٹانی ہو تو بندہ فاد کو ریکویس کریں فاد بھائی یہ ایف آئی آر کٹانی ہے آپ کٹوا دیں تو ایسا پس بھی ہے دیکھیں میرا کیس میرا کیس پسا بھائی وہ چلوا دیں وہ دیفنیٹلی فاد بھائی کرا سکتا ہے یا کسی گھنڈے موالی سے کوئی پھڑا ہو گیا تو بندہ فاد بھائی کو جا کے بلے فاد بھائی یہ تنگ کریں تو کچھ کریں فاد بھائی خود ایکشن لیں گے یا تجھے لگتا کسی اور کو بولیں گے فاد بھائی خود لیں گے فاد بھائی خود لیں گے اپنا یونیفارم پین کے آئیں گے فاد بھائی خود لیں گے وہ کہیں گے کہ دیکھو حسن اکر اب میں اس پی بھی تو یہی والی کیا ہے حسن تم نے لا پتہ لیڈیز دیکھی حسن میں نے دیکھی لا پتہ لیڈیز بالکل یار ایک میل پرسپیکٹیو تو شیئر کر لا پتہ لیڈیز کے اوپر یار مجھے پہلا تو اپنا پرسپیکٹیو بتاؤ تو میں کیسی لگتا ہے میں تو کر لیا دیکھ میں لوگ کیوں مجھے بھی چھوڑا سا بتا دو نا بیشک ریفان لوگ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ آپ اور اسمان بھی شیئر کریں اپنا پرسپیکٹیو ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو سمتھنگ ہوت پر ہو چکی ہوتی ہیں کچھ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمتھنگ ہوت پر بھی کریں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بات جو ہے وہ ریپیٹیٹیو ہو جائے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو پہلے شیئر کر اپنا میں تو بات کر چکا ہوں سمتھنگ ہوت پر اس بارے میں ٹھیک حسن تم بات کر چکے تو پھر میں بھی بات نہیں کرتا اگر لپتہ کی بات کروں تو مجھے لپتہ بڑی زبردست لگی اور ایہ دلچارہ شیطانی کروں یہ نہ کر 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 یار بہت زبردست سٹوری تھی اس کی جو اچھی چیزیں وہ تو میں ڈسکس کروں گا ہی لیکن I think end پہ مجھے لگا کہ وہ بڑا نا جلدی انہوں نے first half بہت ہی fit انہوں نے start کیا بہت زبردست نوٹ کے اوپر ساری themes کو لے کے چل رہے تھے end پہ ایک دم سے بڑا اچھے طریقے تھے سب کچھ نہ happy طریقے سے wrap up کر دیا تو وہ ایک دم سے بڑا ستن لگا کہ اچھا سارا ایک دم سے قتم ہو گیا تو جو ایک انہوں نے subtlety کا اور نوانس کا ایک بینچمارک پہلے ہاف میں set کیا تھا جو پہ لگ رہا تھا کہ آپ کو کہ ساری کہانیاں بھی چل رہی ہیں ساری conversations بھی ہو رہی ہیں سارے آپ کو they're hitting all the right notes in a very understated way second آپ کو ان کو تھوڑا سا overla کے جلدی سے سب کچھ اچھا کر کے دیکھو یہ بھی اچھا wrap up کر دیا ہے but I think that's totally fine overall the movie works so تم کہانی کے سنس میں نہیں کہہ رہے but کس سنس میں کہہ رہے ہو کہ وہ execution wise جو تھی یار وہ جس طرح پولیس والے ایک دم سے فرشتہ بن جاتا ہے اور وہ جو پشپا ہے لگ جاتا ہے کہ وہ آرگینک فارمین کرنا چاہ رہی ہے پول بھی مل جاتی ہے پولیس والی آنٹی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے پکوڑوں کے بزنس پہ بھی بڑا زبردست ترکی ہونے شروع ہو جاتی ہے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے مل جاتا ہے کوئی بھی الٹا سیدھا ڈراما یا misshap نہیں ہوتا ہے end پہ 100 on 100 everything gets resolved اور everyone is on board with all the whole team شروع میں شروع میں felt like it took on some grey areas بھی ہے کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں کچھ لوگ end پہ پورا خاندان ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے جھنجے لہرانہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ والی چیز مجھے تھوڑی سی it's a way of story telling and that's also fine i said tell me tell me tell me tell me tell me from your perspective then what should have happened in the second half which would have made you feel کہ یہ زیادہ impactful نہیں مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلا half مجھے لگا کہ تھوڑا understated نہیں تو دوسرے میں تمہاری expectation کیا تھی as opposed to تمہاری expectation جو ہوا وہ تو ہمیں پتا ہے تمہاری expectation کیا تھی کہ second half میں کیا ہوتا پہلے میں لگ رہا تھا پہلے میں پہلے میں پہلے میں شاید کوئی گیم کرتی ہو پولیس والا شاید تھوڑا تیز ہے کرپٹ ہے خراب ہے یا پھر وہ پھول جو ہے وہ she might get in a difficult situation تو اگر انڈ پہ بھی اگر کوئی انہوں کے تھوڑا بہت ڈراما والے الیمنٹ رکھتے ہیں تھوڑا بہت انیس بیس کی situation رکھتے ہیں تو تھوڑی زیادہ وہ subtlety continue لیکن جسے انہوں نے انڈ کی it was the right way then that makes کہ سارے خوش ہو کے کہ وہ ہوا grandpa دیکھوں sen اگر اگر اور جو میرے خیال میں تھوڑا سا ڈراما انہوں نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی ایک ڈراما تو اس طرح سے انہوں نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی کہ پشپا کا جو میاں تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اس کو وہ بلا لیتا ہے انسپیکٹر اور انسپیکٹر پشپا کو ہینڈ آور بھی کر دیتا ہے تو میرے لیے وہ جو بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈراما ہونا چاہیے تھا میرے لیے وہ ڈراما میں نے وہاں پہ محسوس کیا کیونکہ میں نے انسپیکٹر کو پولیس کو پتے ہیں کہ وہ کوئی بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا اس کو بالکلٹ کر کے بلائے گا اور اس سیمنگی معصومی بچاری لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گا تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس میں اچھی نیس آنی چاہیتی ہے میں نے وہاں پہ محسوس کر لی اور پھر جو پولیس والے جو تو کہہ رہا نا کہ اس کو فرشتہ بنا کے دکھا دیا گیا میرا نیشان اس کو فرشتہ بنا کے دکھا دیا گیا ایک چیز اس نے صرف یہ کی کہ اس نے لڑکی کو جانے سے رکوا دیا کیونکہ ٹھیک ہے at the end of the day we're all human ہر کسی میں اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے تو میں بھی اس کو ایک سیکنڈ کے لیے فلپ سیکنڈ کے لیے وہ جو اچھائی تھی وہ اس کی سامنے آگئی اور جب وہ اس کو کنگن اتار کے دیتی ہے تو وہ کنگن نہیں وہ سونا اس کو دیتی ہے وہ سونا واپس کر دیتا ہے لیکن پھر وہ جب کنگن اتار کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ اس نے مجھے پنایا تھا میین ہے تو وہ رکھ لیتا ہے it's not like وہ بھی اس کو واپس کر دیتا ہے so آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ پولیس والا کو completely جو ہے وہ فلپ مار کے وانیٹی ڈگریز سنت بن گیا اور وہ اب بیڑ گیا جوگی بن کے اس نے جو rightful اس کو جو rightful in the sense کہ اس کو جو لگا کہ یہ یہاں پہ کھانچہ لگ سکتا ہے وہ end میں بھی اس نے کھانچہ لگایا ایسا نہیں اس نے چھوڑ دیا so اگر اس کے nuance کو دیکھے نا میرے خیال میں rather than going a bit OTT with the dramatics and like you know end میں کوئی unnecessary drama create کرنے کے بجائے جس finesse کے ساتھ اور جس I think nuance طریقے کے ساتھ تو انہوں نے کہا نہیں conclude کہ مجھے وہ زیادہ اچھی لگی but I understand your perspective as well yeah 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 کیونکہ first time میں میں expect کر رہا تھا کہ تھوڑا سا loud ہوگا تھوڑا سا like message میں نے شاہد تمہیں پہلے movie دیکھنے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ I was like it might be little too loud on the message the feminism in it the feminism you said na would be too loud ہاں 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 میں نے کہا کہ وہ اس میں ہوگا لیکن وہ بالکل نہیں تھا وہ آپ کو وہ اس جگہ سے لے کے جا رہے تھے بڑے اچھے طریقے سے اور میرے لیے وہی والی بات ہے اس کی subtlety اور nuance and the rustic theme or the way it's been kind of based in rural India اس میں جو سارا کچھ انہوں نے جو elements ان کو دکھائے ہیں اس کے وہ سارے characters ان ساروں کی acting Deepak boy جو تھا I think وہ بھی بڑے standout تھا دونوں جو لڑکیاں تھی یہ بہت زبردست تھی cool اور pushpa تو اب میں contrarian ہو گیا اب دیکھ میں اور تو contrarian ہو گیا اب لیکن تو جو بات کر رہا ہے تو نے جو بات مجھے پہلے بولی تھی I actually felt that feminism was a bit loud in at least two instances مجھے وہ محسوس ہوا ایک جو conversation تھی پکوڑے والی مائی کی پھول کے ساتھ ایک جگہ وہاں پہ اور ایک جگہ at was the end جب بلکہ جو ان کے بھی ہاں جب یہ جو ہے نا pushpa conversation کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی بھابی کے ساتھ کہ portrait بناوا art or you know in one of those conversation I felt کہ that was not needed because the story was so powerful and like you know the premise was so strong it was going great and نہ کہتے ہوئے بھی آپ نے وہ ساری چیزیں کہہ دیں اور دکھا دیں کہ عرکے what woman empowerment actually is right so you don't have to actually state the obvious کہ یوں ہوتا ہے تو یوں نہیں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے وہ دو جگہ پہ مجھے لگا کہ the feminism was a bit loud یا 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 میرے یہ خیال ہے کہ جو اس story نے benchmark شروع میں set کیا تھا اس میں second half میں ہاں there are moments when they get a bit louder and پہ جو سارا مجھ complete کرتے ہیں I think وہ ہی میری بھی تھوڑا بہت مطلب تھا کہ آپ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں ساری چیز کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے تو انڈ پہ بے شک یہ conversations نہ کریں but I guess different audience کے لیے کچھ تو کچھ کرنا پڑتا ہے میں اگر اس کو compare کروں wider kind of content on this theme تو اس سے مجھے لگتا ہے again irony of a guy saying this is not lost on me but لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ آپ subtle طریقے سے بہت زبردست storytelling کر کے بہت constructive طریقے سے different point of views highlight کر سکتے ہیں something that I think big banners and big productions should learn from them like جس طرح dharma productions کی again اس پہ بھی شاہد ملے چھوڑی ملے لیکن سکتے ہیں یہ تو اپنا opinion دینے سے اتنا 50 crore disclaimer دینا چھوڑی پتا نہیں کیوں دیار تو اس کا نام اس لئے رکھیں گے disclaimers جس طرح وہ rockin rani کی ڈی کھے میم سکتے ہیں جا رہے کہ یہ بھی ایک women empowerment جے فائے یہ بھی ریل فوروڑ کر دو جیسے تکرہتے ہیں سکرپ ریٹر کو سارے ڈالتے جو بیچ میں یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو تو وہ وقت بھی کھچیڑی بن گی ساری powerful themes آپ نے گٹھے ڈال لی ہیں Surgeon پنجابی بہت پینڈو ہیں رگریسی بہت پراتھے کاتے ہیں اور پراتھے بناتی رہتی ہیں بیٹیاں بہت مٹھائیاں کاتی رہتی ہیں columbia والے surgeon so وہ it was trying to do too much in a very loud way i feel like this could be a template of social issues پہ بھی بھی بھات کر لیں اور بھوڑا بھوڑت جگہ نہ دیکھو تو وہ بھی ایسی وہ ویمن امپورمنٹ کی تھیم پہ بھوڑت ایسی جس فوکس اون بین آؤ بھوڑت ہرڈ لکھر پارٹی انگ وہ لوگ کہیں کہ امپورمنٹ تو آگے لیکن جگر فارغ ہو گیا امپورمنٹ خفی پہ آپ اس طرح کے issues کو highlight کر سکتے آپ اس طرح چیزوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیپک پر بھوڑی بھی ہوتا ہے پولیس والے ستھو ساتھ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ساتھ لے چلیں تو but overall i think the movie was straight and can be attempted like i said اچھا now final topic of this program and very important topic very very significant and important topic واہ واہ یار ہرامنڈی سیریز دیکھی تم اچھا تمہارے کہنے پہ میں نے کوشش کی دیکھنے کی میں نے دیکھی ہے تھوڑی کو یار تمہیں یاد ہے ہم لوگ ہرامنڈی گئے تھے لامز میں تم تھے ساتھ ہم گئے تم تھے پتہ نہیں میں تھا یا نہیں تھے اگر تھے تو تمہیں پتہ ہوگا اگر نہیں تو تمہیں پتہ ہوگا یار میں ہوں گا شاید ہاں میں ہوں گا یار ہم data collection کے لئے گئے تھے observation کے لئے گئے تھے ہم دیکھنے گئے تھے کہ ہاں گئے ختم ہو گیا تھا سنجل لیلا بنسالی والی ہرامنڈی وہ نہیں exist کرتی تھی میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی نہیں exist کرتی تھی میرا خیال ہے کہ Viena سوری کٹ یو وہ لگ تو ایسے رہا تھا کہ جیسے جو سیٹی کاؤنسل سارے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ریجسٹر ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں پیسے سب کے پاس بہت ہیں سیٹی کاؤنسل جو وی امپلیمنٹیشن کرنے والے دبائی والی ہے تو ایسی انہوں نے شاندار کاؤنسل رکھی ہوئی ہیں ٹانگ وہ چل رہے ہیں جس پہ وہ شہزادہ چارلس اور ڈیانا کا براد ری وہ ٹانگ چل رہے ہیں اور مطلب ایسی زبردست چوبارے اور ایسی 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 شاندار سب کو جتنا ویل مینٹیند ہے میرا خیال ہے شہن شاہن شاہبار پورے ہندوستان کا بجیٹ بھی لگا دے اس مولے پہ شاہد ایسی بھوپسورا سو لگتے جتنی سنجے بھائی نے بنوا دی یار اس ٹاپک سمجھا سنجے بھائی کو انتیر ڈیویر ڈیویر چاہییے ایم شور جو ان کے پروڈیوسر ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ جب بھی سنجے کا اوپر اور کیا زبردست انہوں نے محول کریئیٹ کی ہے اتنی وائیڈ روڈز اتنا زبردست انارکولی کا مزار ایسا لگ رہا تھا کہ روم کا کولوسیو میں ایسی انہوں نے سسٹم بنائے بھائی ہاں آپ بات کر رہے تو کچھ میرے آپ کو چیرے کر میں کیا بات کر رہا اس کے بعد میں کیا بات کر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ as both of us as people who lived in lahore 4 odd years یا اس سے بھی زیادہ تمہارا بھی آنا جانا lahore میں بچپن سی تھا میرا بھی تھا پنجابی ہم دونوں ہم اسی ایریا میں مور لیس تو گجرات میں جیلم تو we پنجابی ڈائنامک اور پنجابی ہوس ہولد ریچ والا بھی پور والا بھی فیبرک پنجابی سوسائیٹی ہمیں کافی عد تک اس کی سمجھ بوجھ ہے پنجاب ایٹی سے ہم نے دیکھا گا پنجاب کو اب ایک بات ہے آپ نے پنجاب کو ڈپکٹ کیا پنجاب میں سے آپ نے لہور جیسے شہر کو ڈپکٹ کیا جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے لٹریچر میں جس کا بہت منشن ہے آپ کی تاریخ کی کتاب بھری بڑی ہیں لہور سے آپ نے اس کی جو ڈپکشن کی وہ جو لٹریچر میں جو تاریخ کی کتاب میں لکھی گیا اس کے مطابق کی جو اصل میں آج کل کی جن ریشن ہے ہمارے سے بڑی جو جن ریشن ہے جو اسے بھی بڑی اگر ہم تھرڈ جن ریشن کنسید گیا جائے تو اوپر کی جن ریشن میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید 50s والا لہور بھی دیکھا 40s والا بھی لہور دیکھا ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں شاید کچھ کہیں بھی آپ کو مل جائے جنہوں 30s والا لہور بھی دیکھا ہو so in this scenario the depiction of lahore as Sanjay Leela Bansali chose to do so you think it was creative liberty libere جاتی ہے اس طرح کے project میں was it justified under the pretext of creative liberty یا you thought it was way too excessive یار مجھے تو لگتا ہے اگر creative liberty کی بات کرے تو جسیفائید ہے مطلب ایک second sorry creative liberty کی بھی اسمان ایک limit ہوتی ہے ایک extent ہوتا ہے creative liberty کا آپ جب اگر جو کہہ رہا کہ آپ نے Vienna دکھا دیا لہور کو تو وہ creative liberty نہیں ہے وہ dishonest ہے میں چاہتا ہوں کہ اس point میں اس کو address کر مطلب اگر آپ اس موٹ سے جا رہے ہیں کہ آپ لہور کے اوپر ایک زبردست جنون سی فیل ملے گی جس طرح کچھ فلموں میں ملتی ہے کہ بھئی ہمیں آپ کو اس ایرہ میں جا رہے ہیں تو پھر اس ایرہ کی ساری چیزیں جنون ہوں گی کہتے ہیں کہ ایٹیز کا امریکہ میڈ ویسٹ انہوں نے بڑا فٹ کیا کپڑوں سے لے پاپ کلچر سے لے سارے ریفرنس تک تو اگر آپ اس اینگل سے آئیں کہ اب آپ کو جنون اوثنٹک ملے گا کیا کہتے ہیں رویل مارکٹ شاہی محلہ اس ٹائم کا تو اس پہ پھر شاید آپ کو چیز نہ ملے اگر آپ اس طرح کر کے سوچ لیں کہ دیکھو انہوں نے اس ایرہ سے اس جگہ سے اس کلچر کی کو ایک ورلڈ کرنے کوشش کی جو فکٹیش ہے جسی طرح لا فکٹیش ورل ہے تو پھر آپ کو پھر آپ پھر 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 اس کے اگر اگر پھر رویل شہر جو بلکل اتنا کیا کرتے ہیں ویانا کیوں لگ رہے اور وہ سارا کچھ ہو رہا رہا پھر آپ پھر اگر 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 آپ بات کرو نا فکٹیش تو ورل نہیں ہے بڑے لوگوں نے کہ فکٹیش ورل نہیں فکٹیش ورل نہیں فکٹیش ورل نہیں کیونکہ لہور اگزیسٹ کرتا تھا کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا حیرہ بندی اگزیسٹ کرتی تھی بڑے لمبے عرصے تک کرتی رہی 2011 حکومت پاکستان نے اس کو بند کیا جس طرح سے بھی اس کو کیا ہے so you can't take a real place a real city and you know then say okay this is all fictional it can't be both it can't be both یا تو اگر 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 فکش یا فانٹیسی ورل اگر create کرنا آپ ضرور کریں آپ کو کو روک رہا پھر آپ بولیں ہم نے inspiration ڈراؤ کی ہے اور آپ نام بھی اس کا کچھ اور رکھیں آپ نے جو پورا message دیا جو شروع میں ایک آپ سکرین کے اوپر چلتا ہے 1920s میں نواب جاتے تھے ہیرہ منڈی میں یہ ہوتا تھا پھر آپ پورا جو اپنا ایک بیلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہیرہ منڈی کی تواف یں تھی ان کی فریدم سٹرگل میں بڑی ان کی کانٹریبوشن تھی اور تاریخ کے پنوں میں یہ بات جو ہے وہ پیچھے رہ گی اور ان کا ذکر نہیں آیا ہم ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہوں ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں جی فریدم سوڈیوٹ بنایا ہے وہ پرانی قوالی لگے اس کے اندر سارا لیٹس electronic music ڈال دی عبداللہ بھائی سے کہ 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 پر اس کے اندر بیٹ شیئر میں ہم لوگر رہے کھوکوز 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 وہ پورا ایریہ میں ابھی ریسنٹ ہم نے spell shoot جب لوگ اور میں کیا تھا پورا ڈرون جا کے ڈیلی گیٹ اور یہ چھپچے کے پائے اور سب زبردست ایریہ بہت زبردست ایریہ بہت زبردست ایریہ بہت عشاری صاحب نے وہ بنائی ہے والد سٹی اور اس کو تھوڑا بہت restore کرنے کی کوششش کر رہے ہیں ہم سکسسفل کیونکہ ایسی بہت سکسسفل اگر ایک بائک آجائے سامنے سے آپ چل نہیں سکتے وہاں پر تو آپ دکھا رہے گے روز میں کوئی کہہ رہا کہ ان کی بگی اتنی بڑی موٹر وی چل رہی ہے شہر کے درمیان میں سٹی سنٹر کے اندر بگی جو جس پر لوگ دہی لینے دکھو بگی سنٹر سنٹر تو دیکھو دیکھو جس بگی آج کل کے ٹائم میں کوئی 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 خاص پرانے سسٹم نے پرانے سٹارشاہ کے گانے سر پرانے شہر صاف اور اس مووی کے اندر اور یورپین کوبلڈ سڑکیں سوائی سوائی تو اچھی بات ہے کہ شکریہ ہمارے شہر صاف صاف لیکن لوگ شاید برا منا جاتے ہیں بہت 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 جتنا بڑا نام ہوتا ہے سنجلیلا بنسالی بہت بہت بڑا نام میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی کام سے سیکھا سنما کے بارے میں ان کی فلمیں دیکھ دے کے کیونکہ میں اگر فلموں کی یا دراموں کی بات کرتا ہوں میرے لئے بہت بڑی انسپریشن سنجلیلا بنسالی ہے کہ ان کی کام کو دیکھ کے آپ کو ہزار چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یار کہ فریمز کیا ہوتے ہیں کیمرہ کیا ہوتا ہے سیٹس کیا ہوتے ہیں آرٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے بہت آپ کو سمجھ بوجھ ملتی ہے اس لئے آپ آپ ونگو سمباڈیس کی پیدا جہاں آپ swords ان سے منیموینٹل ہوتا ہے اب 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 آپ صرف جب جب جزا مرسم کو لے لو تم نے دیکھی سب کی performans تمہارا کیا آپ ان کی کیوں تھی کی طرح سامننیں وراؤنس کی ایکٹنگ کبھی یہ ہے کہ مجھے پرسلالی منیشہ کی منیشہ میدم کی اور سنکشی کی کچھ ایکٹر کی اچھی perfomans لیکن کچھ لوگ ایکن ایکسی ہی وہ کافی وہ سنجے کی بانجی ہے پتہ تجھے شرمین ہاں ہاں یہ میں نے کل پر سیم پڑھایا کہیں پہ تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں وہ بھی ہے نا پوشپا رانی جو ہیں وہ لا پتہ لیڈیز والی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ she should have gotten عالم کا character سو یا مکسٹ ہے کچھ لوگوں کی acting واقع ہے تو صحیح powerful اچھی ہے کچھ لوگوں کی کس کی اچھی لگوں کی تجھے میں نے کہہ منیشہ کی اور سوناکشی کی دو لوگوں کی اچھی لگی تجھے سوناکشی کی اچھی لگی اور فریدہ جلال کی بھی کافی اچھی فریدہ جلال تو ویٹرن ہے نا وہ تو مطلب ہے ہاں i think it was worthwhile for her to come out of retirement یا پھر جو بھی ہے وہ کافی ارسی سے نظر نہیں آئی تو اس کے بعد اگر پوس میں آئی ہے لیکن باقی کچھ characters کافی average سے تھے like وہ جو boy تھا کیا نام اس کا تاجدار وہ بھی ٹھیک تھا like i think it's not too bad but وہ to i cared essentially to i cared either na good looking boy ہاں ہاں وہ جس طرح ہمارے یہ جو hasan chowdhri youtube channel پہ تم ہو i candy تو اسی طرح وہ اس طرح تھا وہ boy تھا اچھا ساری creativity اپنے کھاتے پہ ڈال دی سارا جو وہ تھا کیا ہوتا ہے اس کو یہ hasan میں تو content کا آدم ہوں نا یار میں تو thinker ہوں نا اچھا content اپنے پاس لے لیا مجھے خالی i candy بنا دیا دیکھو نا اب اپنی met والی look ڈالنا تم اپنی hum style awards والی لوگ ہوتی بتائیں گے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے وہ پر سے fitness icon بھی بن گیا اب تو وہ نا ایکن ڈی ایسی کونسی بات but yeah تم میں کس کی acting اچھی لگی یا نہیں لگی مجھے سناکشی کی acting اچھی لگی مجھے سنجیتا شیخ کی acting بہت اچھی لگی مجھے ریچہ جڈا کا جو تھوڑا سا role تھا i think she was very good اور مجھے منیشہ کی بھی ٹھیک لگی مجھے ایسا نہیں لگا منیشہ جی کی acting دیکھ کے wow i am dazzled i am blown away اور یہ بھی نہیں لگا کہ نہیں منیشہ نے اچھا نہیں perform کیا it was steady مجھے لگتا ہے کہ overall جس طرح سنجلیلا بنسالی کا cinema ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے very very um strong on opulence and extravagance and everything the visual stuff and then story ساتھ سا چل رہی ہوتی ہے جو کہ اچھی ہوتی ہے so story پر ساتھ سا ٹھیک تھی ہے اس کے اندر بھی ایک دم سے وہ سارا drama of the courts and of people and their مقابلے and سارا all that goes up to in the end اپنے انہوں نے ازادی لینی ہیں so their one for long and their Quelle جو انڈیا کا جھنڈا لے کے انڈ میں جا رہے ہیں تو یا تو پھر وہ اگر دکھانا تھا جھنڈا تو پروپر اس وقت کے بریٹش راج کا جھنڈا جو استعمال میں تھا یا جو مومنٹ کے لیے جو جھنڈا استعمال ہوتا تھا وہ دکھاتے آپ نے وہ والا جھنڈا دکھایا جو کہ 1947 میں کمیشن ہوئے پندرہ اگست کو اس سے پہلے تو وہ والا جھنڈا نہیں تھا جو آپ نے دکھایا تو آپ نے غلط جھنڈا پھر کیوں دکھایا اور اگر آپ لہور مسلمان لہوریوں کو دکھا ر میں نے پڑھی حسن پڑھائی بھی تو لہوری مسلمان جو تھے ان کی انکلینیشن کس طرف تھی پاکستان کی طرف تھی and we were talking about 40s کچھ لوگوں نے کہا 20s میں 20s میں نہیں ہے بھائی 20s میں شروع کا سیکھنس تھا جہاں سے 25 years later ہے یہ 20 years later ہے so we are well within the 40s i think this is mid 40s mid 40s یا 46 کی بات ہو رہی ہے اس وقت تک i think پاکستان کی struggle کافی حد تک زور پکڑ چکی تھی correct me if I am wrong اسمان تو جو لہوری مسلمان تھے mid 40s بھی کر لو چلو 40s میں کر لو لہوری مسلمان کس کی طرف inclined تھے زیادہ ہاں مطلب یار history جو پڑھانے والے ہیں i think اس کے پر وہی لوگ ہیں کچھ point of views یہ بھی کہتے ہیں کہ obviously زیادہ تر جو تھا زور وہ independence کی طرف تھا اور یہ پاکستان کا جو صحیح وہ کیا کہتے ہیں 100% unanimous focus جو تھا وہ آخری کچھ سالوں میں آیا تھا تو باتیں obviously ہو رہی تھی دونوں سیٹ سائیڈوں کی تو obviously historians کو بہتر پتا ہوگا ہمارا یہ ہے یہ نہیں کہ کچھ history جو ہم دیکھتے بھی ہیں وہ کلڑ ہوتی ہے لیکن جھنڈے والی بات تمہاری ٹھیک ہے کہ جھنڈے کا یہی سسٹم ہے کہ اب وہ سنجلیلا بنسالی صاحب انڈیا میں بنا رہی انڈین آرڈینس کے لئے تو ظاہر سے بات انہوں نے وہ تمہاری لینڈ کا جھنڈہ نہیں دکھا ہے نہیں نا تو پھر وہ یہ تو نہ کرے نا پھر وہ جگہ نہ پکڑے نا جو اب پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے تم چاہتے ہو پاکستان تاریکن صاحب کا جھنڈہ لے کے پیر رہے ہو نہیں پاکستان کوئی بھی جھنڈہ نہیں دکھائیں انہوں نے انہوں نے کیا ہم تو نہیں کر رہے انہوں نے انہوں نے کیا اور تمہارا اپنین یہ ریس کرنا بنتا ہے بلکل بنتا ہے کہ جھنڈہ جو ہے وہ صحیح طرح دکھائیں آپ کیوں کر رہے آپ ساری چیزیں غلط کر رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فکشنل دنیا میں آپ فکشنل دنیا میں کیوں ہے آپ نے جھنڈہ کون سے ملکہ دکھائے ہیں انہوں نے فکشنل دنیا میں آپ کو کچھ سٹوریز ہونا چاہتے ہیں آپ کو لیٹیز ہماری لیکن اس سٹوریز کو سر کرنا بھی رہے ہیں نہیں 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 دے رہا ہمیں لٹیز اور منہوں نے آپ کو سر کرنا چاہتے ہیں کیا ملکین پھلا رو تیزیاں اس کے لئے مطلب یہ ہے کہ آپ آپ خوبصوری زنڈیاں آئے اس کے اندر چار لوگ رکھے ہیں ایک نے پی بی پی کا جھنڈا پڑا رہا ہے یار یہ آجا اس بار یہ ہے کہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے یار کہ تم لوگ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی نے نہیں بنائی یا ہم میں سے کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ مطلب ہے آپ غلط بنا کے دکھا دیں یہ کیا بات ہوئی یار آپ بنائیں صحیح بنائیں غلط کیوں بنائیں میں تمہیں میں تمہیں counter argument پیش کر رہا ہوں کہ obviously جھنڈا صحیح دکھانا ہے غلط دکھانا پوائنٹ ہے تمہارا بالکل ویلیڈ ہے تو اس زمانے میں they could have been more accurate جس طرح وہ لوگوں نے اس کا بھی بڑا مزاق پڑا ہے کہ وہ جو سناکشی بڑے کٹ میں اردو کی اخبار پڑ رہی ہوتی ہے وہ اردو کی اخبار اصل میں پتہ نہیں وہ اس میں جو جبریش لکھی بھی ہے وہ ممبئی کے کوئی ناک ہے اس کا ہے اور جبریش بھی لکھی بھی کچھ لوگوں نے point out کیا ہے ہاں تو اس طرح کے بھی کافی issues ہیں تو even accents ہیں even جو زبان ہیں وہ کافی چیزوں کے اندر problems تو ہیں اور تو یا تو بات بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی تو تیری بڑی فہم ہے بڑا تیرا exposure ہے ہندی cinema کو تُنے بڑے سالوچھا فالو کر رہا ہے مجھے بتایا کہ Sanjay Leela Bansali was not able to cast uh better actors let me put it that way bluntly why do you think that was why was he not able to cast better actors with all this money and all and his name مطلب you know he's Sanjay Leela Bansali what could be it یہ بڑا زبردست یہ بھی تم نے بڑا گہرا سوال نکال کیونکہ نیٹ فلکس کی production ہے Sanjay بھائی کر رہے ہیں اتنی high level کی ہے اتنی high stakes ہے تو اس کے اندر انہوں نے جس budget پہ جس scale پہ وہ کھیل رہے ہیں different actors کیوں لیے مطلب زیادہ اس time پہ جو actors انہوں کو کیوں نہیں وہ کر سکے یہ ایک سوال ہے اور ان کو می بھی کچھ وجہ ہوگی جواب دوں جواب دوں جواب آپ Sanjay Leela Bansali بن جاتے ہیں نا پھر آپ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو بھی اگر بنا کر دکھا سکتا ہے اور ان کو ان کی ضرورت ہے کہ سنجے کو شرمین کی ضرورت ہے نہیں ان کو لگا کہ شرمین کو سنجے کی ضرورت ہے سنجے کام کروا لے گا شرمین سے ان کو یہ لگا کہ ہاں ٹھئی کہ منیشہ ایٹ کر لیتی ہیں خاموشی فلم جو سنجے کی پہلی فلم تھی منیشہ کے ساتھ کی انہوں نے انہوں نے شرمین سے لوگ لے کے آئے ایون تو شکر سومن کی ایکٹنگ was good wasn't bad شکر کا تلفز اچھا اردو کا لیکن پھر بھی وہ بڑے آگے پیچھے سے لوگ لے کے آئے اور یہ تو یہ شرمین کو لگا کہ سنجے ہیں نا یار نہیں لیکن وہ اپنی فلموں میں اسے کیوں نہیں کرتے اپنی فلموں میں ہمیشہ ان کو کیوں سب سے ٹاپ کے ایکٹر ہو جائے کہاں انہوں نے رنویر اور دپکا کو لیا تھا تجبہ رنویر اور دپکا میں providers ان میں سے تھی ایک یا راملیلا ہی تھی راملیلا ہی تھی راملیلا for the longest time he just wanted salman in ashweria نہیں بنے تو اس time پہ رنویر اور دپکہ کو لیا تھا راملیلا میں تب تو رنویر اور دپکہ تو راملیلا کے بعد مطلب kind of like ٹھیک یا popular تھے میں یہ نہیں کہہ رہا but سنجلیلا بنزالی کے نہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر انہوں نے جس طرح creative liberty انہوں نے شاید اس چیز کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو جائے گا لیکن شاید دوسرا pull off نہیں ہوا overall i think how do you like the series overall کیسے ہی لگیا نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا میرے تو اس سے پاسنگ نمبر دیں گے وہ بھی نہیں دیں گے دیکھو call it bias or whatever ٹھیک ہے میں جھنڈا پاکستان کا لگا دو چلو پاکستان کا جھنڈا لگا دو آپ کتنے نمبر دیں نہیں acting میں بھی لیک ہے acting بہت ریک ہے اور story میں کیا رہا ہے story میں میں تمہیں بتا دیا اس میں جھنڈا تو آئی جاتا ہے پھر story میں freedom struggle اور وہ ساری چیز اور پھر again it's part of story accents اور جو آپ نے ہرا منڈی کی depiction کی ہے وہ story کے حصے ہیں آپ مطلب فانٹیسی میں اتنا آگے چلے گے ہیں ایک چیز جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جس میں سو میں سے سو سنجلیلا کو جاتے ہیں وانسالی صاحب وہ ان کا grandeur ہے جو دکھاتے ہیں nobody does it like him nobody can do it like him but that is something he's been doing since ہم دل دے چکے سنم وہ شینڈلے رہتا ہے یوں سالماان اور رشویریہ کے بیچ میں یوں یوں جاتا ہے وہ تو ہم تب سے دیکھ رہے ہیں جب ہم چھوٹے سے تھے تو that is that is not something peculiar to سنجلیلا بانسالی it's like saying کہ سورج بڑا bright ہے سورج بڑا bright ہے سب کو نظر آرہا ہے سنجلیلا بانسالی grandeur لے کے آجاتا ہے ساری دنیا کو بتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے do you think کہ سنجل سنجل سار جو ہیں وہ alternate life make interior decorator بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی میں بن سکتے ہیں اسی زندگی میں وہ ہیں بھئیے لوگوں نے کہا جی کہ وہ پرانے جو لاہور تھا میں نے جب اپنے ریویو میں بات کی میں نے کہا ایسے تو آپ جائیں جو شاہی قلعہ ہمارا اور ہم وہ انڈیا پہ گئے ہیں میں اور تو ہم ادھر گئے تھے لال قلعہ گئے تھے آگرا فورٹ گئے تھے آگرا نے دیکھا مغلوں کے پاس جو مغل decoration کرتے تھے اس سے top notch decoration انہیں ہیرہ منڈی کی دکھائی تو ہیرہ منڈی کی حویلیاں تھی اریجنل میں تو اگر سنجے لیلا بنسالی کو مغلیہ دور جب انہوں نے دکھایا دوبارہ کبھی بڑے scale کے اوپر اس سے بڑی اکبر مغلے آزم انہوں نے بنائی کہ آصف کی طرح تو وہ کیسا دکھائیں گے اس کو اس کو کیسے top کریں گے اس سے بڑا محل دکھائیں گے جو اس کا بناتے ہیں کہ بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں اوپر اوپر روائل فیمیلیز کیلئے کام کریں تو وہ بھی کہیں گے کہ رہنے بجیٹ تھوڑا کام بے شک دو سونی کے کمرے نکال دے اس میں اس میں موارا پیسے پھلے تو you have to give it to him the world he creates absolutely ٹھیک اس بہن کیوں کہیں گے ان ہم چیز کہیں گے چیز کہیں گے اس نے آج آج باب پیسے آج باب ان Ser 1918 ظرہ當 kaldرہ پر آئے تنجاؤو گا انصوار نندرے ، ڈالنی نہیں ہے ایک کہاچی 되면 وہ کھالی روی پر اکاریز کھلی بھی WILLIAM انکانٹ شکرل دام گلگر اس کا دکانٹ ، مستوال نے اس کو دکانے پر دینے اب انظری میں نے یاد بینیون، لینے اس نے اطلقہ پر دینے یاد relations جیسا ر راه باری تک لیے ، تک لیے انسان تلقہ لیکن حاصل ہے افری disent مبینو پر پہاً انسان اچھا لگلے تیس سال تو سٹریٹیجی بھی بناتا رہی پھر انسٹا بنا لے سٹریٹیجی بات میں منا لی ٹھیک اسر ٹھیک ٹھیکیو لیڈیس و جنٹمین آپ کے جو آپ میری اور اسمان کی ویڈیوز کو اتنا انجوائی کرتے ہیں نون سٹاپ کو جو سارا فیڈبیک ہے بلیب می میں تو دیکھتے ہی ہوں لیکن میرے سے اور زیادہ گوھر سے ایک 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 کومنٹ اسمان پود پڑھتے ہیں میں ان سے ریکویس کر ہوں گا کہ اگلی بار آپ کے کومنٹس کو لائک بھی کریں آپ کو ریپلائے بھی کریں ریسپونڈ بھی کریں اسمان تھوڑی سی آپ محنت کریں اس معاملے پر میں پہلے بھی کرتا ہوں اور آگے بھی آج بھی کروں گا انشاءال کرتے رہے ہیں اور آپ کے پیار کا بہت شکریہ نون سٹاپ کے لیے آپ کے پیار کا شکریہ ڈبل ٹربل پہ آپ کے پیار کا شکریہ پوری کوشش ہے کہ ان ساری ویڈیوز کو پروگرامز کو اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اور ایک کنسسٹنٹ طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور مزید پروگرام سے شروع کریں آپ کی سپورٹ آپ کا پیار ہمیں اس کے لیے بھی درکار ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اچھا اللہ بہت جلد ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ